موسیقی کیمرے کے ساتھ ہیٹن کیمرہ کے ساتھ پاکستان کے کچھ ایسے ایجنٹس کے پاس بھیجا جہاں جا کر اس انڈرکور شخص نے یہ کہا کہ مجھے پیپرز چاہیے ڈاکیمنٹس چاہیے پاسپورٹ چاہیے جس کے ذریعے میں برطانیہ جا سکوں اب وہ جو تمام طرف اس کی ڈیلنگ ہوئی ان ایجنٹس سے جو وہ فلم کر رہا تھا اپنے سیکرٹ کیمرہ سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیسے کے ذریعے پیسہ آفر کر کے آپ جو ہیں وہ نکلی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں اب ہوا یہ کہ اس وہ جو ایجنٹ تھا اس نے اس انڈرکور جو آپریٹر ہے اس سے پیسے لیے اس کو وہ پاسپورٹ کے دفتر لے کے گیا جہاں پہ بقاعدہ جو پورا پروسس ہے وہ اس نے مکمل کیا لیکن اس کے اصل نام کی بجائے انہوں نے ایک ایسا اس نادرہ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں سے ایک ایسا نام نکالا ایک ایسے شخص کا محمد علی شاید وہ نام نکلا جو کہ شاید اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے اور اس نام کی بنیاد پر اس شخص کا ایک نکلی پاسپورٹ بنا اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ پاسپورٹ اصل میں نکلی نہیں تھا وہ ایکچل ریل جنون پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن نام اس میں غلط ہے یہ پاسپورٹ بنا اور یہ سب کچھ کیمرے پر ریکارڈ ہوا اور پھر اس نے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ پیسے کے عوض اس کو دیا اس شخص کو جو کسان اخبار کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے پھر آ کر وہ میڈیا کے سامنے وہ پاسپورٹ جو ہے دکھایا گیا کہ کس طریقے سے پیسے دے کر جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ غلط نام سے بن سکتا ہے کہانی پر ختمی ہوتی اس کے بعد یہ شخص جو ہے جو کہ ایک انڈرکور آپریٹر تھا وہ ایک اور شخص کے پاس جاتا ہے جس کا نام عابد چودری بتایا گیا ہے اور وہ شخص اس کو کیمرے پر کہتا ہے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں سپورٹس بارڈ میں اور میں ایک پیمنٹ کے عوض آپ کو سرکاری خط دے سکتا ہوں جس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ آپ کو برطانیہ کا ویزا ملے گا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو پاکستانی کنٹنجنٹ اولمپکس کے لیے جا رہا ہے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیمرے پر کیچ ہوا آج سن اخبار نے اس کینڈل کو بریک کیا اور اس کو لنکج یہ دیا کہ اس طریقے سے کوئی بھی دہشتگرد کوئی بھی دہشتگرد پیسے دے کر اس طرح کے کاغذات بنا کر اور پاکستانی اولمپک ٹیم کا حصہ بن کر برطانیہ پہنچ سکتا ہے اس کی وجہ سے ایک شور مچ گیا اور برطانیہ میں تو خاص طور پر جو ہے وہ انویسٹگیشن بھی شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ اس طرح کے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اس طریقے سے پاکستان کی طرف سے یہ خطرہ موجود ہے کہ دہشتگرد اس طریقے سے برطانیہ کی سرزمین پر پہنچ جائے اب یہ صبح سے یہ تمام میڈیا کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کا حصہ بن رہا ہے مگر اس پر جو ردے مل آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اب پاکستان میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور یہ کہ یہ سکینڈل اس اخبار کی یعنی سن کی مکروش رارت ہے ایک صاحب عاقل شاہ این پی سن کا تعلق ہے وہ اس وقت مشہور و معروف سیاسی شخصیت ہیں وہ اس وقت لندن میں پاکستان علمپک ٹیم کے ساتھ لندن میں موجود ہیں افیشل ہیں انہوں نے تو شاید یہ سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکے اور آج میں سن رہا تھا کہ ایک ٹی وی پر ان کا انٹیوی ہو رہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ جھوٹا والکہ نے یہ لفظ استعمال کیا معذرت کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بکواس ہے مگر دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو ماتم کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان کو رسوائی کا سامنا ہے اور دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے یہ جو دونوں طرح کی ردعمل ہیں یہ غلط ہیں کیوں اس لیے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں نکلی نام کے اصلی پاسپورٹ بنانا کتنا آسان ہے اس دو نمبر دھندے میں ملوث بارہ لوگ جو ہیں وہ آج موتل ہو گئے ہیں جس سے یہ ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رشوت خوری کا بازار خوب چل رہا تھا اور نجانے کتنے لوگ اس دو نمبر طریقے سے دو نمبر کاغذات کے ساتھ کہاں کہاں جا چکے ہیں اب یہ سارے معاملے کو پکڑے گورا اخبار یا دیسی اخبار اگر پکڑے گئے تو یہ ٹھیک ہوا ہر چیز میں سازش کو ڈھوننا میرا خیال ہے کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا جہاں پہ اپنی غلطی ہو وہاں مان لینی چاہیے اور یہاں پہ یہ ہوا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ تمام تر جو عملہ ہے یہ آج پاکستان میں اس کو لاہور میں محتل کر دیا گیا ہے مگر اس اخبار نے سنے تھوڑی سی گڑھڑ بھی کی ہے یعنی کہ اس نے کچھ مرچ مسالہ زیادہ ہی لگا دیا ہے دیکھیں ایک چیز تو بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ پیسے دے کر ایک اصل پاسپورٹ غلط نام سے بن سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر جو عملہ ہے وہ محتل ہو گیا لیکن اس سے آگے چل کر اخبار نے جو چند اور کنکلوجنز ڈرو کی ہیں وہ ہیں مرچ مسالہ یعنی کہ جو پر انہیں کہا کہ آپ کو ایک خط وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو پاکستان سپورٹ سپورٹ سے خط دلا دوں گا تو وہ خط اس نے دعویٰ کیا لیکن دلایا نہیں ہے دوسرا اس نے کہا کہ اس کی بنیاد پر آپ کو ویزا بھی مل جائے گا بھئی ویزا تو برطانیہ کی ایمبسی نے دینا ہے وہ پاکستان نے تو نہیں دلانا تو یہ کہنا کہ اس خط کی بنیاد پر ویزا لے کر ایک دہشتگر جو ہے وہ برطانیہ پہنچ جائے گا پاکستان کی اولمپک ٹیم کا حصہ بن کے یہ مرچ مسالہ ہے کیونکہ یہ پروو نہیں ہوا یہ ثابت نہیں ہوا یہ صرف اخذ کیا جا رہا ہے لیکن برطانیہ کو تو یہ جو ہے وہ خبردار کر دیا گیا اس طریقے سے اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کتنی آسانی سے دہشتگر جو ہیں وہ ان کے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں مگر اس کینڈل میں ہمارے لئے بھی بہت سے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں یعنی نادرہ کے ڈیٹا بیس جو ہے وہ اب شاید مشکوک بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ ڈیٹا مشکوک ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر بنی ہوئی جو ووٹر لسٹ ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گی آج فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے بحیثیت چیف الیکشن کمیشنر حالف اٹھا لیا وہ جتنے بھی غیر جانبدار ہو جتنے بھی نیک نیت ہو اور جتنے بھی باختیار ہو اگر نادرہ کا ڈیٹا بھی مشکوک ہے تو شاید وہ بھی کچھ زیادہ نہ کر پائیں اس لیے اب حکومت پر یہ لازم ہے بلکہ ان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے یہ کہ نادرہ کی ساکھ کو مضبوط کرنا ہے حکومت کو ایسے اقدامات فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے جس سے اس ڈیٹا پر عوام کا اعتماد بحال ہو کیونکہ یہ سوال اٹھے گا کہ اگر پاسپورٹ دو نمبر بن سکتا ہے تو پھر ووٹ بھی تو دو نمبر بن سکتا ہے چنانچہ بغیر مزید وقت ضائع کیے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ وہ نادرہ کو حکم دے کہ وہ آکے صفائی پیش کریں آئیں میڈیا کے سامنے اور آئیں بتائیں قوم کو کہ یہ جو تمام تر ڈیٹا ان کا ہے وہ کیسے جمع کر رہے ہیں اس کا سسٹم کیا ہے اور کیسے اگدامات ایک امیدوار کو انوفیشلی سپورٹ کر رہے تھے اب جہاں الیکشن کا موسم ہے وہاں پہ ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا آپس میں کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں ان کی آلائنس ہو جائے تو پیپلز پارٹی کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر نہیں ہوتی تو ووٹ کٹ چائیں گے یہ ایک بڑا ہی اہم کرٹیکل سوال ہے نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے آپس میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور یہی کچھ میں پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے دو مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف تھے جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور پی ایم ایل این سے جناب مشاہد اللہ صاحب اور پوچھوں گا ان سے کہ ان کے ارادے کیا ہیں پرے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بات میں شروع کروں گا جو آج جو سکینڈل جس کا میں ذکر کر رہا تھا بریک سے پہلے کتنا ڈیمج پاکستان کو ہونا شروع ہو گیا اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں کونسیکونسز ہیں وہ پاکستان کے لیے ہمارے اندرونی جو نظام ہیں اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں دو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا مختوم شام عمود قریشی صاحب وائس جیمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں اور ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں سنیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سیکٹری طلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہ صاحب یہ جو سکینڈل ہوا ہے اس موقع پر اولمپک سونے والی ہیں اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ولن منتا ہے تو پاکستان منتا ہے اب یہ ہم نے اپنے پیر پر کلھاڑی ماری ہے آپ کہیں کہ جی وہ انہوں نے سازش کر دیئے وہ فیکٹرز کے پکڑے گئے دو نمبر کام ہو رہا ہے یہ کیوں کس طریقے سے ہوتا ہے کہ نادرہ جیسا ادارہ جو کہتے ہیں در فول پروف ہے اس میں بھی یہ پرابلم نظر آ رہے ہیں پاکستان جب آپ کے ادارے کمزور ہو جائے نا اور جب حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو دوام دینا ہو اور گووننس کے ایشیوز پر نہ ہو آپ دیکھیں نا اب انٹیئر منسٹری کے نیچے نادرہ آتی ہے اب انٹیئر منسٹری اگر سیاسی جوڑ توڑ میں لگ جائے اور وہ بندر بانٹ میں ہو تو پھر اس طرف تمجھو کس نے دینی ہے اب دیکھئے کتنی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں اولیمپکس پر ہیں اور اولیمپکس is the news right now اور اس کے اندر ایک سکینڈل آیا اور اس سے پاکستان جڑ گیا تو اس سے پاکستان کا image کتنا متاثر ہوگا are you surprised خود آپ surprised ہوئی مجھے دکھ ہے اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے اتنی محنت سے پاکستان کا image بنانے کی کوشش کی جاتی ہے دفتر خالجہ کرتا رہتا ہے ہمارے سفیر کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے سب کچھ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے ہماری credibility zero ہو جاتی ہے لوگ ہم پر اعتماد نہیں کرتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے پھر ہم گلا کرتے ہیں ہمیں ویزے نہیں دی جاتے پھر لوگ کہتے ہیں جب اس قسم کے حرکتیں آپ کریں گے تو کون آپ کو ویزے دے گا مشہد صاحب اب یہ جو basic data ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اب یہ passport وہ ہوا یہ ہے کہ وہ passport نقلی نہیں ہے passport اصل process سے genuine بنائے لیکن جس کے نام پر بنائے وہ نقلی ہے کوئی بندہ جو already he's dead اس کا data میں سے نام نکال کے اس کا نام passport بھی لگا دیا which means کہ جو سارا process ہے نادرہ کا اس کے اوپر شک ہو جاتا ہے اب یہی data election میں بھی use ہونا ہے تو یہ ایک دم اس سے وہ crisis کھڑا ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ کیسے تھے یار یہ data چیک کر آو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے نادرہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو systems ہوتے ہیں کئی ناگیں break تو ہوتے ہیں مثلا میرے notice میں ہے ابھی بھی جالی passport بھی بنتے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں جی بڑا computerized ہے فلانا یہ ہے وہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں باقی جگہ پہ بھی اسی طرح سے system break ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں باقی ملکوں میں بھی لیکن وہاں اس کی ratio بڑی کام ہے یہاں پہ یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم بڑے سے بڑے آدمی کو پکڑ سکتے ہیں اسے پیسے دے کے اپنا ہمنواہ بنا سکتے ہیں اور حصے بخرے کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں لہٰذا نیچے والے آدمی کو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی خاص فکر نہیں ہوتی اور عدالتی نظام ایسا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے بج بھی جانا ہے وست وست یہی ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا نا اصل بات یہ ہے accountability نہیں ہے اگر پکڑا بھی گیا تو کچھ حرصے کے بعد بچ جاؤں گا چھوٹ جاؤں گا لیکن میں سے specifically بات کر رہا تھا شاہ صاحب آپ کو تو بات کر رہا تھا یہ نادرا کا issue جو ہے اب یہ وہ سارا data ہے شناختی card ہیں electoral rolls ہیں اب وہ کیسے کریں میں تو شروع میں ہی کہہ رہا تھا کہ اب اس موقع پہ انہیں آ کے proof کرنے کی ضرورت ہے آ کے بتائیں کہ بھئی ہم اس طرح data جمع کر رہے ہیں یہ full proof نظام ہے اگر یہ system break ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے مطلب ہے یہ آپ opposition parties کی خیال مطالبہ ہونا چاہی کہ آپ بتائیں بلکل فاد آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ electoral rolls ایک بنیادی چیز ہے اور ہم تو petition میں گئے تھے پی ٹی آئی petition میں گئے تھی سپریم پورٹ کے error free electoral roll ایک شفاف election کی بنیاد ہے اور اس پر کام بھی ہوا سپریم پورٹ نے اس پر فیصلہ بھی دیا اور electoral rolls نئے بن بھی رہے ہیں ابھی حالیہ election ملتان میں ہوا ہے زمینی election na151 کا وہاں سے بھی بہت سے شکایات آئیں ہیں کہ لوگوں کو جو پرچیاں دی گئیں پہنچے نہیں تو کئی لوگوں کو ملی نہیں اور کئی لوگوں کو جو دی گئیں تو ان کا نام اس پولنک سٹیشن میں نہیں تھا اور دیہاتی پولنک سٹیشن کا بد آپ کو علم ہے کہ ایک پولنک سٹیشن دوسرے پولنک سٹیشن سے خاصے فاصلے پہ ہوتا ہے تو اس کا دووٹ گیا اور کئی لوگوں کے نام نہیں تھے ان کا نام درج نہیں تھا تو ابھی بھی اس میں کبھاتے اور دکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نئے چیف ریشن کمیسٹر جو آئے ہیں انہیں پہلی توجہ ان رولز پر دینی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہیں اور احتمال بحال کرائیں تمام آپوزیشن پارٹیز کا چاہے وہ آپوزیشن پارٹیز کو بریفنگ دیں چاہے وہ میڈیا کو آکے بریفنگ دیں کچھ کلیر تو مشاہدہ وہ این اے ون فائی ون کا ذکر ہوا ہے اب ہر شخص کے پوچھتا پھر رہا ہے کہ جی نون لیگ اور پی ٹی آئی کا آپس میں اگر وہ ووٹ مل جائے تو پیپلز پارٹی کو رائے جازتا ہے آج سینیٹر پرویز رشید نے بیان دیا ہے اخبار میں اور انہوں نے کہا کہ جی اگر خان صاحب ڈریکٹلی ہمیں تنقید کا نشانہ بنانا چھوڑ دیں اور ہمارے پر الزام لگانا چھوڑ دیں کہ ہم کرپٹے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کنسیڈر کرنے کا الائنس کو کنسیڈر کرنے کا وچھ مینز کہ آپ لوگ اوپن ہیں ایک یہ شرط ہے آپ کی کہ بھئی ہمیں برا بلا کہنا چھوڑ دو دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل چیز پولیٹیکل بیہیوئر کی ہوتی ہے کہ جب سیاسی جماعتیں پولیٹیکلی بیہیو کرتی ہیں تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں نا وہ حل کرنے کی طرف چلنا شروع بھی بہیو سے کیا مراد بہیو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلان کو ٹارگٹ بنانا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ ہے تو یہ پولیٹیکل بیہیوئر نہیں ہے اس طرح کے سیاسی فائدے یعنی کہ یہ تو انتخابات میں پتا لگتا ہے نا کہ کس کی پولیسی ٹھیک تھی کس کی نہیں تھی لیکن جو آپ اگر قومی لحاظ سے آپ مثلا ہم بڑی تنقیت کرتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت نے برباد کر دیا فلان کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن ہم نے یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کی ہے وہ کیا ایسی حکمت عملی ہے کہ کل کو ہم ان علاق سے جو ساڑھے چار سال یہ ملک جو ہے وہ بھگت رہا ہے اس سے بچ سکیں گے اچھا اس سے اسی صورت میں آپ بچ سکیں گے جب آپ کا بیہیویر قومی ہوگا سیاسی جماعتی جو مفادات اس سے بالا دست ہوں گے لیکن کومن کاؤس تو صرف مشاہد صاحب یہی بنتا ہے کومن کاؤس جو کہنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اگلا پانٹ سالہ جو ہے ٹرم نہیں دینا اور اگر وہ ٹارگٹ ہے مثال کتاب نون لی کا تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ کسی طریقے سے مل جائیں تو یہ حدہ فاصل کرنا آسان ہے یہ وہ لوجک ہے جو پیش کی جا رہی ہے اس لوجک میں کیا پرابلم دیکھیں بات یہ ہے پرابلم کچھ نہیں ہوتی اور سیاست میں بہت ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں اور بہت ساری انہونی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن تالی دونوں آتوں سے بچتی ہے ٹھیک ہے ایک آن سے بج نہیں سکتی کتنی بھی آپ کوشش کر لیں اگر دیکھیں دو صورتیں ایک تو یہ ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دو ہم لڑیں گے تو اس کا فیدہ زرداری صاحب کو ہوگا اگر ون ٹو ون ہوگا مقابلہ تو زرداری صاحب کہیں ہی نہیں فارق ہے فارق سے فارق یہ جو این اے فیفٹی ون کی بات ہے اس پہ میں نے بڑی ڈسکشن سنی ہے لیکن میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اس میں بات یہ ہے کہ ایک ایسی سیٹ جو پیپلز پارٹی کی آج کے لحاظ سے سیفت سیٹ تھی ہمدردی کا بھی چھیک ہے وہ آلمسٹ آلمسٹ وہ ہمدردی کا بھی ووٹ تھا وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو نوکنیاں بھی دی گئیں وہاں پہ ڈیولپنٹ بھی ہوئی وہاں پہ گلانی صاحب خود بھی ہیں اس کے باوجود ایک ایسا کینڈیٹ بے شک اس کی بیکنگ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے کی بھی ہے لیکن یہ بیکنگ اور وہ کہ وہ کسی کا ٹکٹ ہولڈر ہو اور لیڈرشپ جا کے کمپین چلا ہے وہ تھوڑی مختلف بات ہوتی ہے اس میں بھی ہنڈر پرسنٹ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا پی ایم ایل این کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ہو لیکن شاہ صاحب یہ جو لوجک ہے یہ آرگیومنٹ پرانا ہے مطبع ہمیں بھی پتا ہے کہ خان صاحب کا اور آپ کی کیا پوزیشن ہے کہ بھئی ایک بال سے دو وکٹ ہے مطبع ہی نو کہ کس طریقے سے وہ ایک لوجک ہے پولیٹیکل لوجک ہے لیکن این اے ون فائی ون نے ایک کانکریٹ چیز سامنے رہا کر رکھ دی ہے کہ اگر یہ ساتھ ہوں تو گلانی صاحب کو دیکھیں وہ تو دیکھیں یہ تو کوئی کوئی اسی تاجب والی بات نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا ایک ہسٹوریکل ووٹ بینک رہا ہے آپ ستر کو دیکھ لیجئے ستہتر کو دیکھ لیجئے اٹھاسی کو دیکھ لیجئے قائم رہا ہے اور ان کے جو برقس جو ووٹ پڑے ہیں ان کی بھی اقتعداد آپ کے سامنے ہیں جب وہ کٹھے ہو جاتے ہیں کسی الائینس کی شکل میں تو فرمیڈبل ہو جاتے ہیں اور جب وہ تقسیم ہو جاتے ہیں تو قدرے کیونکہ ان کا انٹیکٹ رہتا ہے تو وہ ان کو اڈوانٹیج مل جاتا ہے لیکن میں فائی ون کے حوالے سے کہنا چاہوں گا دیکھیں دو تین چیزیں آپ کے ذہنشیمہ کرنا چاہوں گا نمبر وان ہمارے وہاں کینڈیٹ سکندر بوسن تھے سکندر بوسن صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور پی ٹی آئی کی موسکیویٹی میں موجود تھا جس پہ یہ بحث ہوئی کہ کیا سکندر بوسن صاحب کو ہمیں وہاں فیلڈ کرنا چاہیے یا نہیں سکندر بوسن بہت اچھے کینڈیٹ ہیں اور بہت اچھی ان کی شورت ہے اور ان کے بھائی ہیں شوکت لیکن سکندر قدرے بہتر کینڈیٹ تھے لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسیمیلیاں اپنی افادیت کھو چکی ہیں تو ہم اپنا کینڈیٹ فیلڈ کیسے کریں لیکن اب سکندر بوسن صاحب کی یہ دکت تھی کہ اگر وہ میدان میں بالکل نہیں آتے تو الیکشن میں جنر الیکشن جو قریب ہے تو ان کا گروپ جو ہے اس کے انتشار کا خطرہ تھا تھوڑا سکر ون فائی ون سے انلاج کر لیں کیونکہ یہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے پروگرام میں میں وہ جو پرنسپل کہہ رہا تھا کہ ون فائی ون کے بعد نون اور پی ٹی آئی کا ووٹ ملتا ہے جو کنونشنل وزڈم ہے کہ وہ رائٹ کا ووٹ کٹ رہا ہے اور ون فائی ون میں یہ پروو ہوا کہ اگر پروپر نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی سیٹ ہار جاتے فہد ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے اس دفعہ تھوڑے سے حالات مختلف ہیں کس طرح پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ دیکھئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی اسٹیبلشٹ پارٹیز ہیں اور ان کا ایک سٹرکچر ہے ان کا ایک تعرف ہے ان کی ایک تاریخ ہے اسٹیبلشٹ پارٹیز ہیں اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں کو اقتدار کا موقع ملا ہے بیعک وقت تو ماضی میں ایک ہوتا تھا کہ ایک حکومت میں تو دوسری جماعت شہر و گورنمنٹ گورنمنٹ ان ویٹنگ ٹھیک ہے جی لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ دونوں کو بیعک وقت گورننس کا موقع ملا پیپلز پارٹی کو مرکز میں اور نون کو صوبے میں اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوئے عام آدمی کے زندگی بہتر نہیں ہوئی سو فور در فرس ٹائم پیپل سٹارٹڈ لکنگ فور ای تھرڈ آپشن اور وہ تھرڈ آپشن جو ہے دیکھیں پی ٹی آئی تو کئی سالوں سے موجود تھی نا فیلڈ میں اب یکتم پی ٹی آئی لوگوں کی توجہ کا مرکز کیوں بنی یکتم لوگوں نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں آنا کیوں شروع کر دیا شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی اس کو بھی آپ فینومنا کو انڈرسٹینڈ کیجئے لوجک وہ یہ نا کہ اگر آپ ایک جماعت کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر آپ اپنی جو اوورال پولٹیکل فلوسفی اس کو ڈیمیج کرتے ہیں دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو کس سے چاہتے ہیں اسٹیبلشٹ پارٹیز جو پاکستان کو گون کرتی رہی ہیں ماضی میں ان سے چاہتے ہیں نا لیکن اگر یہ فیکٹ ہے مشاہد صاحب تو پھر کیا آپ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ووٹ آپ کے کٹیں گے یہ فیکٹ ہے کیونکہ رائٹ کا ووٹ ہے جو ووٹر نے دیکھا ہے اربن پنجاب ہے پی ٹی آئی رائٹسٹ ووٹ ہے ووٹ آپ کا پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم دونوں کے کٹیں گے آپ کی اپنی کیلکولیشن میرے خیال ہے یہ ہے کہ زیادہ ڈیمیج آپ کو ہوگا اگر ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں فیکٹ دیکھیں یہ ابھی اس وقت اسٹیبیش نہیں ہو سکتا ابھی پوری کمپین چلنی ہے ایک بڑی لمبی چوڑی مینجمنٹ ہوتی ہے ایسے اس کی الیکشنز کی پھر یہ ہے کہ ایک ویو بھی ہوتی ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو تیر میں اس بات سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا شاہ صاحب کی کہ جی دونوں حکومت میں ایسا نہیں ہے مطلب کہ یہ کم از کم یہ بات اس طرح سے نہیں یہ ایک صوبے میں ضرور ہے اور ہمارے ہاں یہ تو اب جا کے ہوئی ہے ایٹین تھامینڈمنٹ اس سے پہلے سب کو پتا ہے کہ صوبے اوبے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی شاہ صاحب خب سے بڑا صوبہ ساٹھ فیصد ملک کا میرے گزارشتہ ہاں ہاں میرے گزارشتہ پوری ہو سننے اور پر کوالیشن پارٹنر بھی رہے گا اور کوالیشن پارٹنر بھی رہے بلکل بہت عرصے تک رہے ہاں ہاں رہے نا میں تو گزارشتہ سننے بات یہ ہے کہ لیکن جتنی یہ مرکز مرکزیت ہے نا ہمارے ملک میں یہ تو ابھی ہوا ایوال بھی نہیں ہوا ایٹین تھامینڈمنٹ پوری تو توٹل اختیارات چاہے وہ فارن پالیسی کے ہوں آمن آمان کے کسی حد تک صوبوں میں ہوتے ہیں لیکن گیس ہے بجلی ہے پانی ہے لوڈ شیڈنگ ہے آپ کی ایکسپورٹ ہے آپ کی امپورٹ ہے یہ ساری اس کے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں اس کے اثرات صوبوں پہ بھی پڑتے ہیں ایک اب میری بات سن لیں لیکن یہ بات ساری دنیا کہتی ہے کہ سب سے اچھی گورننس چاہ رہا صوبوں میں پنجاب میں کرپشن وہاں پہ نہیں ہے ترقیتی کام وہاں پہ ہوئے ہیں مفاد عامہ بہت سارے لوگ بسکری کریں گے مشاہد صاحب نہیں کریں گے پٹ وہ الگ بحث ہے نا اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے اگر پی ٹی آئی کی طرف سے انشٹیف آئے میں ایک نکتہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ ووٹ پتا کس کے گٹیں گے پیپلز پارٹی کے کیونکہ میں ساڑھے چار سال جو برا حال کی ہے نا اس ملکہ مجھے بھی موقع دیجئے گا برا حال جو کی ہے اس میں سب سے زیادہ تو ووٹ ان کا گٹیں گا بریک لیں بریک کے بعد بریک کے بعد کر لیں we'll take a quick break وقت ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان آنے والے دنوں میں الیکشن میں کیا ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کوئی کتنا ہیلپ کر سکتی ہیں یا ایک دوسری وہ کتنا ڈیمیج کر سکتی ہیں we'll try and find the answers after the break PMLN اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا تیاری ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کی بدت کر سکتی ہیں یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں شاہ صاحب بریک سے پہلے آپ میں ارس کر رہا تھا آپ فرما رہے تھے کہ ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے PMLN کے ووٹ کو اروڈ کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہو رہا ہے لیکن میں ارس کرتا چلو کہ پی ٹی پی کے ووٹ کو بہت اروڈ کر رہی ہے کیوں نمبر ایک لوگ پیپلز پارٹی سے بہت مایوس ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کی کارکردگی سے بہت مایوس ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ سمجھتے ہیں جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے نظریاتی جیالہ وہ کاف لیک کے الائنس کو حضم نہیں کر پایا یا آج وہ ان کو احساس نہیں ہو رہا ان کو آنے والے انتخابات میں اس کا احساس ہوگا کہ انہوں نے مسلحت کے تحت اپنی حکومت بچانے کے لیے کاف کے ساتھ الائنس کر لیا لیکن نظریاتی کارکرن نے اس کو تصنیم نہیں کیا کیونکہ انہیں خود مالے لگوا ہے کاف قاتل کے اور وہ ابھی ذہنوں میں لوگوں کے میں گڑی ہوئی ہے پھر اس کے بعد میں ارس کر دوں کہ میں ایسے سے لوگوں کہ میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں میرا لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے کارکرنوں ساتھ میں پجاب کا صدر رہا ہوں میں لوگوں وہ جانتا ہوں جو چالیس چالیس سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ بنسلک تھے وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں جو نظریاتی کارکرن زیا کے دور میں نہیں ٹوٹا مشرف کے دور میں نہیں ٹوٹا اب ٹوٹ رہا ہے اور اسی طرح لوگ دیکھئے میں ارز کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جلدی ایروڈ ہو رہی ہے ٹارگٹ نہیں ہے ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ کھوکھلا ہو رہا ہے اور میں آپ کو ارز کرتا جانوں کہ ون فائی ون کا ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جس کے ساتھ لوگوں کو ہمدردیاں تھیں انہوں نے تقریباً وزیراعظم کو جنہوں نے اربوں روپیہ لگایا نوکریاں باٹیں سب کچھ کیا تقریباً انہوں کو اڑا دیا چھیک ہے اچھا مشاہد صاحب یہ پیپلز پارٹی کے دور چلیں کیونکہ آج میرے پر مہمان نہیں ہے تو میں اس طرح سے ہٹنا تھوڑا سا چاہ رہا ہوں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بار پھر بات چیز شروع ہو گئی ہے دونوں جماعتوں کے حوالے سے ایک کہا جاتا ہے کہ جس طرح کسی نے کہا کہ جی ون فائی ون میں وہ آئی جی آئی پرانی جو تھی وہ واپس آگئی دینی جماعتیں بھی آگئیں بغیرہ بغیرہ اور ابھی یہ بھی کلیر رہی ہے کہ الیکشن الائنس میں جماعت اسلامی کہاں جائے گی آپ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو نونلی کے ساتھ جو پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پی ٹی آئی آپ لوگوں کو اٹیک کرتی ہے کرپشن کے حوالے سے میل گورنر ان کے ہاتھ میں مسالہ ہے کیونکہ حکومت آپ کے پاس ہے جواب میں آپ لوگ کے پاس ان کو اٹیک کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں دو چیزیں آتی ہیں پہلی کے جیسے اسٹابلشمنٹ کی پارٹی ہے جو کمزور آگیومنٹ ہے کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے آپ کاؤنٹر مجھے بتائیں گے اور دوسرا جو ہے وہ ابھی نہیں شروع ہوا لیکن وہ لگ رہ کے ہوگا کہ عمران خان صاحب پر ذاتی اٹیک جو پچھلے الیکشن میں آپ نے پہلے کیا تھا ان دو کے علاوہ نون لیگ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ انڈر دو بیلٹ کہتے ہیں کہ نون لیگ پلے کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہا ہے ذاتی اٹیک ہم نے کبھی بھی نہیں کیا ہاں رد عمل کے طور نہیں میری بات سن لیں نا اب ایسے تو نہ کریں نہیں میں اسے کیا ہوں گزارش تو سن لیں نا اب آپ نے سوال کر لیا نا سیتا وائٹ کی بات جب ہوئی جب آپ نے اٹیک کیا اس بے دردی کے ساتھ لیکن پرسنل ہو گئے نا سر پرسنل جب آپ پولیسی پر اٹیک کریں میری بات سنیں تو دیکھیں نا عمران خان نے خود کیا اٹیک میاں صاحب نے تو کبھی نہیں کیا ٹھیک ہے میاں صاحب نے کب عمران خان کا نام لے کے اس پر اٹیک کیا جبکہ عمران خان نے ہمیشہ میاں صاحب کا نام لے کے ایسی باتیں کی جن کا کوئی وجود نہیں ہے ایک بات ہاں دوسرے ہماری سیکنڈ لائن میں اس کا جواب شعب ضرور دیا گیا ہے میاں صاحب نے آج تک نہیں کیا اچھا پھر بہت زیادہ الفاظ کے استعمال میں مثلا یہ سیاسی مگرمچ ہیں اب مطلب آپ کسی کو مگرمچ کہہ رہے ہیں یہ تو انسیولائز بات ہے نا مطلب کہ اب اس کا جواب اگر نہ دیں تو اس کا مطلب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ضرور دیں سر اچھا جواب پرنیا صاحب نہیں دیتے ہیں میرا یہ پوائنٹ نہیں تھا آپ ضرور دیں وہ آپ کو آ رہا ہے آپی جواب اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے ہمارے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ جن لوگوں کو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی نے فون کی ہے کہ جاؤ پی ٹی آئی کو جائن کرو ہمارے پاس وہ لوگ آئے ہیں کچھ لوگوں نے جائن کیا ہے کچھ نے نہیں کیا ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ دو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ان کے جلسوں کو باقیدہ فیٹ کیا ہے پیسے دیئے زرداری صاحب جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا بلا رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے نا میں بتاؤں گا نا بھائی آپ میرے بات تو سن لیں ابھی اس کی ڈیٹیل بھی میں بتا دوں گا انتخابات آنے دیں میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا کیا ضرورت ہے ایسی پروپیگنڈا کرنے کی اچھا اسٹیبلشمنٹ کی بات تو اسٹیبلشت ہے اس لیے کہ جب اس سے وہ پیچھے گئے ہیں اس وقت سے آپ دیکھ لیں کہ وہ بریک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں تو صحیح اپنی جگہ میں دوسرے میں بھی آتا ہوں دیکھئے فاہد صاحب دیکھئے میں ایس کروں مجھے بہت احترام ہے انشارت صاحب کا اور بڑے پائے کے ساتھ ستدان ہیں اور بڑی نپی توری بات کرتے ہیں لیکن میں ایس کروں یہ ان کی غلطی ہوگی کہ اگر وہ پیٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے زمین میں دیکھتے رہیں گے یہ ویسے غلطی ہوگی جیسے پیپلز پارٹی کر چکی کیا ہوا جب نواز شریف صاحب شروع میں آئے جی تو ان پر یہی الزام لگے کہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں گورن جلانی کی پیداوار ہیں بساکیوں پہ آئے ہیں زیاد لاکھ کے پیداوار ہیں لیکن پیپلز پارٹی مس کیلکولیٹ کر رہی تھی نواز شریف صاحب اپنا مقام بنا رہے تھے لوگوں میں ان کی پذیرائی ہو رہی تھی ان ہی سٹارٹڈ گروئنگ ایز ای پولیٹیکل لیڈر جو کہ پیپلز پارٹی انڈریسٹیمیٹ کر رہی تھی اور ان کو پھر اٹھاسی میں نوے میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اسی طرح آج اگر نون یہ تاثر میں رہتی ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو میری مہدبانہ رائے میں یہ غلط فہمی میں ہے پی ٹی آئی اس نیچرلی گروئنگ ایز ای پپلر پارٹی اور گراس روٹ لیول سے اٹھ رہی ہے گلی محلے نوجوان خاتون مرد ہر عمر کا طبقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے رجوع کر رہا ہے تو یہ کہہ دینا کہ کسی شخص کی وجہ سے پی ٹی آئی نے یہ مقبولیت حاصل کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر حقائق کو تسلیم نہ کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو ہمیں کسی کے ہمیں کسی اپنے جلسوں کے لیے کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے یقین جانیے یقین جانیے وسائل جہاں تک تعلق ہے تو وسائل نون کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس ہم سے کہیں زیادہ ہے لیکن لوگ از خود جذبے سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں آ رہے ہیں مشہد صاحب یہ جو میں بات کروں میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کہیں اور پھر یہ کاؤنٹر کریں یہ آگیمنٹ پہلے بھی ہو چکا ہے میں ایکشلی سمجھنا چاہ رہا ہوں میں خیال ہے ویور بھی سمجھنا چاہ رہا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک بنتا ہے آپ اس کو پینٹ کریں گی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ان کو ڈیمیج ہوگا بٹ میرا خیال ہے کہ جو آپ کی اپنی انٹرنل اسیسمنٹ ہوگی آپ کی جماعت میں وہ یہ نہیں ہوگی وہ ہوگی کہ یار یہ کچھ ہے اس کو فگر آؤٹ کرو پبلکلی آپ نے کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ڈسمس کر دو اندر سے آپ لوگ میرا خیال ہے انکریکٹ می اف آئیم رام کہ آپ ظاہر بات ہے ایک ڈیپر سٹیڈی کر رہے ہوں گی پارٹی کی کیوں ان کے جلسے ہو رہے ہیں کیوں اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ تو ہوگا اسٹیبلشمنٹ ایک لاکھ بندہ تو نہیں لے گی کراچی میں وہ ڈیپر اسیسمنٹ کیا ہے وہ مجھے دے اسٹیبلشمنٹ مشہارہ بھی جلسے کیوں نہیں کروا سکی مشرف کا بھی یہاں پہ کرا دیا تھا کافی بڑا مراوہ جلسہ تھا نیجان جلسہ تھا اچھا بات یہ ہے میں معنی لوں کہ تھوڑا بہتا ہے چل مان بھی عملے لیکن میں نے کہا یہ جواب میں سوال دیا تھا میں نے جواب دے دیا میں تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست ہے سیاست میں ایک پی ٹی آئی حقیقت ہے اور بڑی حقیقت ہے بڑی کا فیصلہ انتخابات کرتے ہیں ہوا میں کبھی بھی بڑی اور چھوٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک آپ ایک دفعہ انتخابات لڑ کے اپنی سیاسی حیثیت منوانی لیں گے میں بڑی حقیقت نہیں سمجھتا میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا مقابلہ پی ایم ایل این اور پیبلز پارٹی کا ہوگا اب رول ضرور ہے پی ٹی آئی کا اب رول وہ کیا ہو سکتا ہے ایک رول یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا الائنس ہو جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا تو میرا خال ہے کہ شاید ٹو تھرڈ مجارٹی معمولی بات ہوگی کس کی ان دونوں پارٹیوں کی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو صرف پھر فائدہ جو ہے نا زرداری صاحب کو ہوگا یعنی کہ ایک سر ایکزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا فائدہ ہوگا نا یہی ہو جائے گا یہی ہوگا نا یہی ہوگا نا کہ اگر عمران خان کو ووٹ دیا اس نے سیٹے خراب کر دی بہت ساری تو زرداری صاحب کو فائدہ ہوگا پچھلی الیکشن میں سر میرا ٹوٹل جو ووٹ پڑا تھا دو ازار آٹھ میں تقریباً ڈیڑھ پونے دو کروڑ کا تھا ٹوٹل جتنا آیا آپ کی ممبرشپ ڈرائیو ہوئی ہے کوئی فگر سامنے آیا ہے کتنے ممبرز بنے ہیں میرے پاس کوئی فگرز آئیم لیکن اکتیس جولائی تک ہماری بلوچستان اور سندھ کی ممبرشپ چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگسٹ میں ہم آپ کو بہتر پوزشن میں ہوں گے ممبرشپ کے فگر بتانے میں مجھے کسی میں کروڑ کا فگر دیا ہے نہیں میں ابھی نہیں کہہ سکتا حت بھی نہیں کہہ سکتا لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ممبرشپ بڑی حوصلہ افضاء ہوئی ہے ہماری توقعات سے زیادہ ہوئی ہے اور جس طرح لوگوں نے درچسپی لی ہے گاؤں گاؤں کریا کریا لوگوں نے جا کے ممبر سازی کی ہے وہ بڑی انکاریجنگ ہے مشاہد صاحب یہ میں کہنا چاہ رہا تھا اب یہ فگر ڈسپیوٹڈ ہے میں پہلے سے مان رہا ہوں کہ اگر ایک کلیم آیا ہے کہ جی ایک کروڑ فارم آ گیا ہے ڈیڑھ کروڑ جو ہے وہ ٹوٹل ووٹر تھا ایک کروڑ اگر پی ٹی آئی کا فارم آ رہا ہے مثال کے طور پر چلے اسی لاکھ آ رہا ہے ستر لاکھ آ رہا ہے وہ بندہ ووٹس جا کر رہتا ہے نیفاہد میں اس سے لابہ بتاؤں دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلی ووٹر لسٹ پہ اور اس ووٹر لسٹ پہ دو تین بڑی بنیادی تبدیلیاں ہیں تین کروڑ ستر لاکھ کے قریب یوں ان ویریفائیڈ بھوگوس نہ کہیں ان ویریفائیڈ ووٹ ہے وہ نکل گیا اور تقریباً اس سے زیادہ نیا ووٹ ریجسٹر ہوا ٹھیک ہے نجی اب جو چوراسی ملین کی نئی الیکٹورل رول بنا ہے اس میں میں دو فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں حیران کن سنتالیس فیصد ووٹر اس میں ایسا ہے جس کی عمر ہے اٹھانہ سے پینتی سال یہ نیا ووٹر آ رہا ہے یہ نیا ووٹر ہے اور اس میں پی ٹی آئی کی یہ بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ پی ٹی آئی کی طرف ذہن رکھتے ہیں یا رجان رکھتے ہیں دوسرا فگر میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ نئی ووٹر بیس میں چھتیس فیصد ووٹ ایسا ہے فہد جو پہلی دفعہ زندگی میں پولنگ سٹیشن جائے گا وہ کبھی پولنگ سٹیشن نہیں گیا یعنی کہ اس کی ماضی کی افیلیشن پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ نہیں ہے مشاہد صاحب یہ یہ نئے فیکٹسن فگرز آ رہی ہیں تیکھی یہ فیکٹسن فگر جو ہے نا یہ انسہاروں کا بھی فیصلہ میں بہت سے کہہ رہا ہوں نا یہ فیکر بھی کر دیکھنا یہ فیکر آگے یا مثلاً وہ آ جاتی ہیں آج کل آئی آر آئی کی اور فیو کی اور گیلپ کی اور فلانے آپ بھی مانتے ہونے ہیں نہیں میں دیکھو بہت پتہ ہے کیا ہے دو ہزار آٹھ کا دو ہزار سات مارچ کا آئی آر آئی کا آئی آر آئی کا ہی ہے نا سب سے بڑا وہ ذرا اٹھا کے دو دیکھیں وہ کہتا کیا تھا اور نتیجہ کیا نکلا ہے ہے آپ کے پاس وہ ساری فیکر دو ہزار سات مارچ میں آئی آر آئی نے سب سے بڑی جماعت قافلی کو ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اور نون چودہ پرسنٹ پہ تھی تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی ہوا کیا تھا پھر وہ باگ میں اساسنیشن ہو گیا بے رضیر پچہادت ہو گئی مہینہ انتخابات جلے ہو گیا ہاں تو ہو گیا لیکن وہ سارے مطلب کبھی بھی آپ نائنٹی سیون کے اٹھا لے اخبارات ارشاد احمد اقانی صاحب اللہ غریقہ احمد کرے وہ آخری دن تک جو کالم تھا ان کا اور سروے تھا وہ یہ تھا ہنگ پارلیمنٹ آئے گی ہوا کیا تھا تو یہ ہوتے رہتے ہیں اچھا اب فرض کریں جس میں ستر پرسنٹ اور باستر پرسنٹ عمران خان ہے باستر پرسنٹ میاں صاحب ہے انتادیس پرسنٹ پرویز مشرف بھی ہے اس سروے کے مطابق پاکستان میں تھرٹی نائن پرسنٹ مقبولیت پرویز مشرف کی ہے آپ کو دو پرسنٹ بھی کہیں نہیں نظر آئے گی لیکن وہاں ہے چلے اب یہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی تریٹ ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوٹی تریٹ ہے پیپل پارٹی پرانی جماعت ہے پیپل پارٹی آپ کچھ ووٹ جو ہے جس طرح انہوں نے عشاء صاحب نے شروع میں کہا کہ ایون نائنٹی سیون میں بھی لوگوں نے بوٹ پڑا تھا برے ترین حالات میں اور ایک بات میں اور ذہن میں رکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا جو ووٹ ٹوٹے گا وہ کتنی بڑی تعداد میں پی ایم ایل این کو جائے گا اب یہ بڑا سوالیہ نشان ہے یہ بہت یہ ملین ڈالر ملین ڈالر ملین ڈالر یہ ہے کہ جو پی 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 کا ووٹ ٹوٹے گا وہ کدھر جائے گا ہمارا تجزیہ ہے ہمارا اندازہ ہے یا خواہش سمجھ لیجئے کہ وہ ہماری طرف آئے گا کیوں آئے گا اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات ہیں کہ پیپل پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ نفسیاتی طور پر مہازرائی میں رہا ہے یکے بعد دیگر مختل ویلیشنوں میں پی ایم ایل این کے ساتھ تو ایک ذہنی بلوکیڈ ہے اس طرف اس کے برقس پی ٹی آئی از ای نیو انٹیٹی وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اندیکھی سی ہے چلو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں عزمات دیکھتے ہیں لیکن اس میں شاہ صاحب ایک حقیقت اور بھی ہے کہ سرویز کی ہم بات کر رہے ہیں ان سرویز میں پنجاب میں ابھی بھی نون لیگ is نمبر ون سب کچھ سب کچھ کے باوجود پنجاب جس کی بلک سیٹس ہیں وہاں پہ میاں نواز شریف is نمبر ون یہ ریالیٹی ہے ٹھیک یہ دیکھئے بحث کرو یہ میں کبھی آنکھ بند کرنے کی بات نہیں کروں گا کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لو اور حقائق تبدیل نہیں ہوں گے بلکل پنجاب میں نون لیگ کا مقام ہے اور وہ کوئی نہیں کھیم سکتا لیکن اگر آپ بتجریج جو نون لیگ کی پوزیشن دو ہزار آٹھ میں انتخابات کے وقت تھی اور آج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قدر فرق آیا ہے اور کس نے گین کیا ہے دونوں کی نسبت پی ٹی آئی نے گین کیا ہے کرتی چلی جائے گی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جب کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور نگران حکومتیں آئیں گی اور یہ حکومتیں ختم ہوں گی تو ایک بہت بڑا انفلکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف اور آئے گا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو فرسی کر رہے ہیں اچھا اب اس میں ایک چیز ہے مشاہدہ میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو کرٹسزم ہے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے پہلے یہ جو ہے کہ چون پیپلز پارٹی کا ووڈ نون کی طرف آئے گا میری دلیل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا آدمی آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں جو حکومت میں بیٹھی یہ ایک ٹولہ ہے کرپ لوگوں کا جس میں قاف لیگ بھی شامل ہے بے نظیر کے قاتل بھی فلاں فلاں اب سوال یہ ہے کہ وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ جب بے نظیر کی لاش سنٹرل حفظال میں پڑھی ہوئی تھی یا نواز شریف نے اگر اسے اپنی بہن کہا تھا تو اس نے بھائی ہونے کا پورا ثبوت دیا باقی کسی نے نہیں دیا اس کے مزار پہ بھی وہی جا کے اس نے فتح خانی کی چھنے سر اور لوگوں نے رو رو کے سنیں سنیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سنیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے رو رو کے نواز شریف کو یہ کہا کسی اور کو نہیں کہا کہ آپ نے بے نظیر کا انتقام مجھے سر یہ بتائیں میں ایک تھوڑا سا گیئر چینج کرنا چاہ رہا ہوں بکلز میں ایک ایک سپیسیفک ہونا چاہ رہا ہوں مجھے اب یہ کلیر کر دیں آپ یہ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے کہ جب یہ الیکشن کا پریشر بلڈ ہوگا اور کیمپیننگ شروع ہوگی تو آپ لوگوں نے پھر اس پرسنل اٹیک کے لیول پہ آنا ہے یہ رول آؤٹ تو آپ نہیں کر سکتے ہماری لیڈرشپ اس میں بالکل نہیں ہے لیکن نہیں نیچے کو آپ روک نہیں سکتے نا دیکھیں جب آپ ایک پارٹی کا چیف آپ کی لیڈرشپ کو ہٹ کرے گا تو نیچے کا آدمی تو جواب دے گا نا چاہے رو جو بھی ہو جواب جس لیول پہ بھی بھائی بات یہ ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے نا کہ آپ میرے خلاف بات کرتے رہے میں ہی کہ یہ نواز شریف صاحب کی بڑائی ہے کہ آج تک انہوں نے نیکوہ الزام لگایا کسی پہ اور عمران خان صاحب دنیا میں اگر برما میں مسلمانوں کو مار دیا جائے تو اس کا بھی ذمہ دار وہ نواز شریف کو اٹھراتے ہیں ان کی تقریر شروع نواز شریف سے ہوتی کچھ ہوتا رہے شاہ صاحب ایک چیز بھائی بات یہ ہے کوئی نہ کوئی سے جواب دے گانا ایک چیز بلکل واضح ہے بار بار میان برادران کو کہنا کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کچھ بھی کورٹ آف لاو میں ثابت نہیں ہوا نونڈی کی جنون شکایت ہے آپ ہماری لیڈرشپ کو پرسن بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لو کرپٹ ہیں پیسہ لے کے باہر چلے گئے ناثنگ ہز بین پروف تو جب اس طرح کی بات کرے گا پی ٹی آئی تو پھر وہ پرسن جواب تو دیں گے ان کا بھی وہ حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پرسنی اٹیک کریں گے پرسنی اٹیک نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان کی بھی کرپشن بتا رہے ہیں جو نہیں مطلب کہ چاہتے ہیں اس لیول پہ ان کا ایک طریقی سے رائٹ بن جاتا ہے میں دیکھئے میں تو اس ذاتی طور پر چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں ایشیوز پر بات کرنی چاہیے اس وقت پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا شہری چاہتا کیا ہے وہ ذاتی آپ کے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرنا چاہتے ہو what plan do you have what program do you have آپ کا ماضی کیا ہے اور آپ کے ماضی سے اور آپ کے حال کو دیکھتے ہوئے آپ کے مستقبل کا اندازہ لگائے گا تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی آپ کے سامنے ہے ان کا حال آپ کے سامنے ہے اور ماضی اور حال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی اچھی توقع بنتی نہیں ہے چنانچہ چنانچہ اب آپ کے پاس ایک alternative ایک سیاسی alternative موجود ہے آپ اس کو ازما دیکھئے اور ہم ایک program ایک plan بھی برتب کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کچھ طرف توجہ دے رہا ہے آپ policies کی بات کر رہے ہیں policies سے بات کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن میرے خیال ہے آپ میرے سے بہت سا جانتے ہیں کہ جب آپ جلسے میں جاتے ہیں چاہے آپ جلسہ کر رہے ہو چاہے خان صاحب کر رہے ہو جب زرداری صاحب کا نام لے کے کچھ کہا جاتا ہے سب ساتھ تعلیم بشتی ہیں نعرے لگتے ہیں اور آپ لوگ جان جانے کہتے ہیں بھی کوئی زنوں کے کراؤڈ رسپانڈ کرتا ہے اس سے آپ کہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا پلان آپ کو دیں گے تو وہ کراؤڈ چپ ہو جاتا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ آنے والے جنب نوار بڑھے گا میں اس کانٹیکس نہ بات کروں دیکھئے فہد جلسے کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے یقیناً جلسے میں عوام ہوتی ہے ان کا اپنا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اور زرداری صاحب اس وقت ایک ایسا سمبل بن چکے ہیں کہ جو بھی ان پر بات کرتا ہے کراؤڈ رسپانڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی حتیٰ کہ میں یہ کہنے کے جزارت کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی رینک اینڈ فائل سمجھتی ہے کہ زرداری پہپس اس نوٹ بیسٹ فیس تو پوٹ فوروڈ یو نو ان دی الیکشن کیمپین اور دیکھئے یہ جو لوگوں یہ جو ابھی یہ فصل یہ جو جو یہ کٹی ہے یہ تو بینظیر کی بوئی ہوئی تھی نا یہ تو بینظیر کی محنت تھی اور ان کا ان کی شخصیت تھی اور ان کی قرمانی تھی جو یہاں تک چلائے ٹھیک ہے زرداری صاحب نے جوڑ توڑ کی سیاست ضرور کی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ بھی رکھا ہے اور وسائل کو بھی استعمال کیا ہے پیپلز پارٹی پہ آ رہے ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ ہے نہیں میں چاہ رہا تھا کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں دو بڑی پارٹیز کے دو میجر فگرز ہمارے ساتھ ہیں مشہد صاحب ٹائم و پہ ختم ہو رہا ہے لاسٹ فیو منٹس لیٹس ٹرین کنکلوڈڈ یہ جو میں شروع جان سے میں نے بات کی تھی کہ لوگ ویور ووٹر جو ابھی آپ دونوں کو دیکھ رہا ہے وہ رول آؤٹ کر دے آپ کی بات سن کے وہ رول آؤٹ نہیں کر رہا کیا انممکن ہے کچھ ہو جائے آپ کی پارٹی کی انٹرنل تھنکنگ کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اسیسمنٹ کیا ہے چاہتے کیا ہے پی ٹی آئی سے نہیں ہم پی ٹی آئی کے پارٹی ہے وہ سیاست میں اسحل لے رہی ہے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کمران خان ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نائب کپتان ہیں باقی جعوید عاشمی صاحب ہیں اور زفر اقبال وڑیچ ہیں دفلانے ہیں دفلانے ہیں بہت سارے آپ ان کے بندے توڑ رہے ہیں بندے توڑ رہے ہیں ان کے بوسن صاحب کو میری بوسن میری وہ ٹوٹے پھٹا رہے ہیں اسے اسے یہ نون لی کو نہیں گئے میں بسکروں انہیں دعوت دی پر انہیں انکار کیا میں ایک بات ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فیڈرل کومنٹ انیس سو ننانوے کو ختم ہوئی تھی جو ہم نے ڈیلور کیا ساری دنیا کے سامنے نوے میں بھی اور اس وقت بھی میں اب اس کا ٹائم نہیں ہے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نئی کیسے ہو گئی کہ اس میں وہ لوگ ہیں بہت سارے جو ابھی پچھلے پانچ سال پچھلے دس سال میں مستقل حکومتوں میں رہے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی اس آج کی جو برائی اور خرابی ہے میری مہمینی میں نام نہیں لے رہا آج کی جو خرابی اور برائی ہے اس کی زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ننانوے کے بعد حکومتوں میں رہے ہیں اور وہ سارے پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب ایک نون پولیٹیکل آدمی رہے ہیں چونکہ وہ کرکٹ سے ان کا تعلق ہے سیاست سے تو نہیں تھا لیکن تین تو ان کی ساری وہ ہے جو ابھی تین سال پہلے تک حکومت میں تھی دو سال پہلے تک حکومت میں تھی سر چھ سال پہلے تک حکومت میں تھی تو بھائی وہ یہ کیسے نئی چیز ریکن نیل پارٹی کیسے ہیں کل کو کل کو فائنل کو میں پوچھتا ہوں کل کو اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ سارا کرکٹسٹم بھول جائیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار پی ٹی آئی سے مارا کچھ ہو رہا ہے مل کے ہم ان کو فارغ کرتے ہیں پھر یہ پھر آپ کے لفظم بھول جائیں گے پھر یہی لوگ آپ کو اچھے بھی لگیں گے کچھ فیصلے حالات کراتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ فیصلے وہ ہے نا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا جائیں سیاست سیاست بڑی تلخ حقیقت ہے آپ دیکھئے کاف کی لوگوں کے بارے میں لیکن آج کاف کے سہارے پر پنجاب میں حکومت ہو رہی ہے آج کاف کے بہت سارے لوگ انہیں قابل قبول ہیں جنہوں نے ذاتی مطبع حملے نہیں کیے لچک دکھائی ہے لچک دکھائی ہے یا وہ قدر پرستلائزٹ اٹیکس نہیں کیے انہیں خاموش رہے تو آج ان کے لئے دروازے کھولے گئے ہیں اور ان کو ان نے قبول کیا ہے تھیک ہے نا جی ان کو انڈریس کیا ہے بلکل آروف ٹائم وہی لچک جو آباد کر رہے ہیں جو نون لیگ نے دکھائی ہے وہی لچک پی ٹائی کی شاہ صاحب نے بھی آج سا کوئی اٹیک نہیں کیا ہے نہیں کہا میں تو کس مرحبا دیکھیں شاہ صاحب نے ہمیشہ پولیٹیکل بہیوی نے اختیار کیا اور ان کے لئے بھی ہمارے دروازے کھولے ہیں نہیں تھے بلکل تھے میں بلکل اٹمیٹ کروں گا نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مجھے بڑا احترام دیا ہے میں اٹمیٹ کروں گا یہ لچک کی جو بات ہو رہی ہے یہ ایٹ سم پوائنٹ پی ٹائی کی لیڈرشپ میں لچک آ سکتی ہے کہ نون لیگ سے بات کروں دیکھیں پی ٹائی کہہ رہی کیا ہے دیکھیں پی ٹائی کا آپ ذرا جرہ اس کا جو ہے نا سوچ وہ دیکھئے پی ٹائی کہہ رہی ہے کہ لوگ دونوں سے مایوس ہیں اور ایک تیسرا متبادل سامنے آسکہ ہے اور پی ٹائی اپنے آپ کو ایز این الٹرنیٹیف پیش کر رہی ہے یہ میں خیال ہے باٹم لائنر جی ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اگرے پروگرام سے نہیں یہ میرے خیال ہے آپ الیکشن سلوگن پہلے دے رہے ہیں بارال میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ دونوں میمانوں کا شاہ احمد قریشی صاحب کا مشادلہ صاحب کا کوشش ہم نے کی کہ سمجھیں کہ دونوں پارٹی ایک دوسرے کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہیں کنکلوجنز آپ خود راہ کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی